موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہات فلیم آج ہم بنائیں گے مزیدار سا حریصہ جس کو کہ لاہوری حریصہ بھی کہا جاتا ہے تو بڑے آسان طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے سب سے پہلے آپ اس میں ڈلنے والی چیزیں نوٹ کر لیں میں نے اس کے لیے لیا ہے ہاف کیجی بون لیس بیف ایک کپ لیا میں نے اس کے لیے گندم کا دلیا آپ چاہیں تو اس کی جگہ گندم بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاف کپ مون کی دال چھلکوں والی اور ہاف کپ چاول ان تینوں چیزوں کو میں نے تین سے چار گھنٹے پہلے دھو کر اچھی طرح سے بھگو دیا اس کے بعد اس میں جائیں گے دو پیاز جو کہ میں نے رفلی ان کو کٹ لیا دو چمچ ادرک کا پیسٹ دو چمچ لیسن کا پیسٹ اس میں جائے گا نمک لال مرچ پاودر کالی مرچ کا پاودر حلدی زیرہ گرم مسالہ خشک دھنیے کا پاودر یہ تمام چیزیں کتنی کتنی کونٹی میں ڈلنی ہیں یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی تو چلیے کوکنگ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گوشت کو گلائیں گے اس کے لیے میں کوکر استعمال کر رہی ہوں کوکر کے اندر ہم گوشت ڈالیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے تقریباً دو گلاس کے قریب پانی جو پیاز ہم نے کٹ کے رکھے تھے اس میں سے ہاف پیاز یعنی کہ ایک پیاز بڑے سائز کا اس کے اندر ڈال دیں گے ایک چمچ جائے گا اس میں لیسن کا پیسٹ اور ایک ہی چمچ اس میں جائے گا ادرک کا پیسٹ ایک چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے نمک اور یہ تمام چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو تقریباً بند کریں گے اور دس منٹ کے لیے اس کو کوکر کریں گے دس سے بارہ منٹ تک ہم نے کوکر چلایا اس کے بعد اس کا کر دیا چولہ بند اب اس کی سٹیم آؤٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو کھولتے ہیں چولے کو کرتے ہیں آن دیکھئے اس میں پانی کافی حد تک گرائے ہو چکا ہے اس میں اب ہم ڈالیں گے half cup cooking oil one teaspoon نمک ہم پہلے ڈال چکے ہیں one teaspoon بھر کر نمک ہم اس میں اور ایڈ کریں گے two teaspoon بھر کر اس میں لال مرچ کا پاورڈر یعنی red chili پاورڈر ڈالیں گے half teaspoon اس میں جائے گا حلدی پاورڈر two teaspoon اس میں جائے گا grind zira اور two teaspoon ہی اس میں جائے گا dry coriander یعنی کہ خوشک دھنیے کا پاورڈر یہ تمام چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے گوشت کو بھون لیں گے تاکہ گوشت کی سمیل لسن اور ادرک کی سمیل سب چیزیں ہتم ہو جائیں اس کو ہم پانچ سے سات منٹ تک اچھی طرح سے بھونیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں گوشت اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے تقریباً پانچ گلاس کے قریب پانی اور یاد رکھیں کہ پانی اس میں ہم نے تھنڈا نہیں ڈالنا پانی کو وائل کر کے یا فل گرم کر کے آپ نے اس میں ڈالنا ہے پانچ گلاس کے قریب اس میں پانی ڈالنے کے بعد ہم ککر کو کریں گے دوبارہ سے بند اور تقریباً بیس منٹ کے لیے بیس سے پچیس منٹ کے لیے ہم ککر کو چلائیں گے تاکہ گوشت گل کے اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے بیس سے پچیس منٹ تک ہم نے دوبارہ ککر کو چلایا اور اس کے بعد اس کا کیا چولہ بند اس کی سٹیم آؤٹ ہوئی اور اس کو اب ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں گوشت اچھا سا گل چکا ہے اب ہم اس کے اندر سے تمام گوشت کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ گوشت کو ہم نے علیدہ سے نکال لیا اب اس میں جو یہ شوربہ یا یہہنی جو بھی آپ کہہ لیں بچا ہے اس کے اندر ہی ہم دلیا جو بھیگے ہوئے کافی گھنٹے ہو چکے ہیں چاول اور ڈال تینوں چیزیں اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ہم اس کے اندر اور ایڈ کریں گے آپ دیکھ لیں کہ اگر گوشت کے گلتے وقت پانی پیچھے کم رہ گیا ہے تو آپ پانی تھوڑا زیادہ اس میں ایڈ کر لیں کہ یہ چیزیں اچھی طرح سے اس کے اندر ڈوب جائیں اور تقریباً تین انچ سے چار انچ پانی اس کے اوپر ہونا چاہیے اب ہم اس کو پھر سے ککر کریں گے اور دس منٹ تک اس کو گلائیں دلیے کو دال چاول سب چیزوں کو ہم نے ککر میں گلنے کے لیے رکھ دیا پیرلل ہم کبابوں کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ساری مکس کر لیں گے اس کے لیے میں نے لیا ہے ہاف کیجی بونلیس بیف اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا آپ اس کے جگہ کیمہ بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم مکسر میں ڈالیں گے اس میں جائے گا ایک پیاز پھر اس میں ڈالیں گے 1 تی سپون سالٹ 1 تی سپون اس میں جائے گا ریڈ چلی پاوڈر ہاف تی سپون اس میں ڈالیں گے کرسھٹ ریڈ چلیز 1 تی سپون اس میں جائے گا زیرہ پسا ہوا 1 تی سپون اس میں جائے گا خوشک دھنیا پسا ہوا 2 تی سپون کے برابر ہم اس میں ڈالیں گے بیسن 1 تی سپون اس میں جائے گا گرم مسالہ پاوڈر 1 تی سپون لہسن کا پیسٹ اور 1 تی سپون ادرک کا پیسٹ اور 3 تی سپون ہم اس میں ڈالیں گے زہی اور 2 ڈالیں گے ہم اس میں سبز مرچیں اور ان تمام چیزوں کو ہم پیس لیں گے یہ دیکھیں جو کیمہ تھا وہ اس میں ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں وہ پسکر اچھی طرح سے تیار ہو گیا ہے اب ہم ہاتھوں پہ لگائیں گے تھوڑا سا ککنگ آئل اور چھوٹے چھوٹے اس کے کباب بنا لیں گے اس طرح سے اس سائز کے کباب بنا کے ہم رکھ لیں گے تمام کباب بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے اب ہم کباب فرائی کریں گے پین میں ہم نے آئل لی لیا اور ایک ایک کر کے اس میں ہم کباب ڈالتے جائیں گے کباب ہم نے آف کباب ہم نے ایک دفعہ میں ڈال دیئے آپ اپنے پین کے حساب سے اس میں کباب ڈالیں اور ان کو میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر فرائی کر لیں تکیبن سات آٹھ منٹ لگیں گے کباب فرائی ہو جائیں گے آپ نے زیادہ تیز آنچ پر فرائی نہیں کرنے کیونکہ یہ بیف ہے اور بیف کو پکنے میں تھوڑا سا تائم لگتا ہے کباب فرائی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے دس سے پندرہ منٹ تک ہم نے دالوں کو کوکر کر لیا اور وہ گل گئی ہیں اب ہم نے چیک کیا ہے ان کو یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہیں اب ہم نے ان کو پیسنا ہے تو اس کے لیے پہلے ہم اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے پنکھے کے نیچے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس کو بلینڈر میں ڈال کر پیسیں گے دلیا اور ڈالیں وغیرہ گل رہے ہیں اتنی دیر میں ہم نے یہ جو بیف گلا کے رکھا تھا اس کو ہم بلکل شریڈر کر لیں گے اس کو بلکل تار تار کر دیں گے یہ بہت سوفٹ ہو چکا ہے اور بڑی آسانی سے یہ علیدہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں سارا بیف بلکل شریڈر ہو چکا ہے دلیا اور ڈالیں وغیرہ گل رہے ہیں اتنی دیر میں ہم نے یہ جو بیف گلا کے رکھا تھا اس کو ہم بلکل شریڈر کر لیں گے اس کو بلکل تار تار کر دیں گے یہ بہت سوفٹ ہو چکا ہے اور بڑی آسانی سے یہ علیدہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں سارا بیف بلکل شریڈر ہو چکا ہے ڈالیں تھنڈی ہو چکی تھیں ان کو ہم نے بلینڈر میں ڈال کر ان کو گرائنڈ کر لیا ہے اور ان کو گرائنڈ کرتے وقت میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا کیونکہ یہ ڈالیں بہت گاڑی ہو چکی تھیں اور اس طرح سے نہیں پیسی جا رہی تھیں تو میں نے اس میں تقریباً ہاف گلاس کے قریب پانی ایڈ کیا ہے اس ٹیج پر آپ اس کو ٹیسٹ کر کے اس میں نمک اور ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں میں نے کیونکہ پانی تھوڑا اور ایڈ کیا ہے اس لیے میں میں ون ٹی سپون اس میں سالٹو ریڈ کر رہی ہوں ساتھ ہی اس میں جائے گا ایک بھر کے چمچ گرم مسالے کا جس میں جائفل اور جواتری بھی میں نے پیسی ہے اور ایک چمچ ہی اس میں ڈالیں گے چھوٹا چائے کا چمچ کالی مرچ پیسی ہوئی یہ تمام چیزیں ڈال کر ہم اس کو مکس کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر جو بیف ہم نے شریڈر کر کے رکھا تھا وہ سارا اس میں ایڈ کر دیں گے یہ سب کچھ اب ہم مکس کریں گے اس کو ساتھ ساتھ اور اس کو کچھ دیر پکنے دیں گے لیکن برابر اس میں چمچ چلاتے رہیں گے اور اس کو مکس کرتے رہیں گے تاکہ یہ گوشت اور یہ ڈالیں سب چیزیں جو ہیں وہ یکچان ہو جائیں یہ تقریباً ہم نے 20 منٹ تک ہم نے یہ پروسس کرنا ہے اور پیرلل ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے تڑکہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے 3-4 ٹیبل سپون دیسی گھی آپ اس کے جگہ دوسرا گھی یا آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن دیسی گھی سے اس کی خوشبو زیادہ اچھی آئے گی اس میں ہم ڈالیں گے دو عدد سبز مرچیں باری کٹی ہوئی اور آدھا کلو میں نے پالک لی اس کے پتے کٹ کر اس کو بوائل کیا اور بوائل کر کے اس کی پیسٹ بنا لیا اس کو ہلکا سا پھرائے کریں گے اور اس کے اندر ہم یہ پالک کا پیسٹ ڈال دیں گے پالک کے آپ نے صرف پتے استعمال کرنے ہیں اور ان کو تھوڑا سا صرف دس منٹ کے لئے بوائل کرنا ہے اور تھنڈا کر کے آپ نے اس کو پیسٹے رکھ لینا ہے اب ہم اس کو اس ٹیچ تک پکائیں گے کہ پالک کا سارا پانی جو ہم نے اس کی پیسٹ بنانے کے لئے ڈالا تھا وہ ڈرائے ہو جائے یہ دیکھیں پالک کا پانی حشک ہو چکا ہے سارا آئل جو ہے یا گھی جو ہم نے ڈالا تھا وہ اس سے علیدہ ہو گیا ہے اب ہم اس کا سولہ بند کریں گے اب یہ جو ہریسہ پک رہا تھا ہم نے یہ جو پالک کا تڑکہ بنایا ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر کے ہم اس کو پکاتے جائیں گے تقریباً دس منٹ تک اور ہم اس کو یوں مکس کرتے جائیں گے اور اس کو پکنے دیں گے پالک کا تڑکہ اچھی طرح سے ہریسے میں مکس ہو گیا ہے دیکھیں اس ٹیج میں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو کباب ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے تھوڑے سے کباب ہم ڈش میں گارنشنگ کے لئے بچا لیں گے اور باقی کباب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب کریں گے ہم چولے کو بند تو ریڈی ہے یہ مزیدار سا ہریسہ آپ اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے ضرور اس ڈش کو ٹرائ کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں اللہ حافظ